نظرِ بد نظرِ بد بھی حقیقت ہے لیکن اس کا بلاہ ہے یہ آیت ویسے تو حیاء کے حوالے سے کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں اپنی نظروں کو چھکائیں اور شرم گاہ کی حفاظت کریں نظروں کو چھکانے سے مراسط یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظریں چھکائیں یا عورت سے نظر چھکائیں وہ بھی ہے لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریں چھکانے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پر زیادہ نظر ڈالیں اور ما شاء اللہ نہ کہیں ما شاء اللہ الا قوتہ اللہ بللہ تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے کہ سورہ پلک میں حاسد سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے اس لئے وقت تب بھی اپنی نظروں کو چھکانے اگر کسی پہ زیادہ نظریں ڈال رہے ہیں اس کی نعمت پہ اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو تو پھر اپنی نظروں کو چھکا لینا چاہیے آپ دیکھیں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا پاکستان میں تو یہ مزاقی بن گیا ہے ہر بندہ سمجھتا ہے اس پہ کالا جادو اور آگے سے بتانے والے بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں جی تم پہ کالا جادو ہے بلکہ میرے دوست نے ایک بار ایک مزے کی حرکت تھی کہ ایک جگہ کال کی جو بتاتے تھے کہ کالا جادو ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے اس کی والدہ کا نام پوچھا اس نے غلط ملط نام بتایا شرارت میں انہوں نے اس کا نام پوچھا اس نے اپنا بھی غلط ملط بتایا انہوں نے کہتے ہیں آپ میں جادو ہے تو وہ کہتا کہ آپ کو کیسے بتایا میں نے تو والدہ کا نام بھی غلط بتایا اپنا نام بھی غلط بتایا آپ کیسے کہہ رہے ہیں مجھ میں جادو ہے تو یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر بندے میں کالا جادو ہو گئے اور ہر بندہ جو ہے وہ کالے جادو کے اثر میں اس کے میں آپ کو کچھ سائنس بتا دیتا ہوں جو میں نے علماء سے سنے اور جو پڑھے ہیں نظرِ بد کے سائنس تو یہ ہے کہ زورت سے زیادہ جماعیاں آنا بیٹھے بیٹھے آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جماعی آ رہی ہے بہت زیادہ یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا یا بیٹھے بیٹھے جو ہے نیند کا غلبہ تاری ہو جانا اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا یہ نظرِ بد کے کچھ سائنس ہے اور بیمار ہونا بہت زیادہ بیمار ہونا زورت سے زیادہ بیمار ہونا سر میں بہت زیادہ درد رہنا میڈیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن نظرِ بد کے اثار بھی ہوتے ہیں یہ چیز نظرِ بد کے حوالے سے ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتا ہے کس کی لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرو اور اس کے پانی سے اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ دوسرے پانی میں مکس کرو اگر نہیں پتا کس کی لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہ اور اس کا بہترین علاج تو اذکار سورہ فلق اور سورہ نار یہ اللہ تعالیٰ نے گیاراس آیات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی معاوزتیں انہیں کہتے ہیں جڑی ہوئی سور کے اب بات کرتے ہیں کالا جادو کالا جادو کے جو سائنز ہیں پہلی چیز کالا جادو بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے آسان چیز نہیں ہے بڑی میند کرنی پڑتی ہے جنات کو اور جادوگروں کو اچھے خاصی میند کرنی پڑتی ہے اب آپ چانس نہ دیں پہلی چیز یہ کہ وہ ہوتا کب ہے جب انسان خود موقع دیتا ہے جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیعتین کو جائے وہ بڑا چانس مل جاتا ہے نمبر دو جب وہ نمازیں نہیں پڑتا ایک شخص وضو کی حالت میں نہیں ہے تو پھر آفکورس چانس مل گیا انہیں بہت زیادہ نمبر تھری گندگی میں جب انسان رہتا ہے بہت زیادہ غلیز حالت میں طہارت نہیں کرتا تو ظاہر ہے چانس مل گیا انہیں عورتوں کے حوالے سے نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا اس حوالے سے بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اب اس کے مختلف طریقے ہیں جادوگروں کے بکرے کی سیری ملتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح خواب آتے ہیں عجیب و غریب خون کے چھیٹے نظر آتے ہیں آپ کو خواب میں چھپکلی موزی جانور شیر سامپ انچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے آپ کو یہ ایک سمبل سائن ہے ون آف دا سائن آپ کا جسم کامپنے لگ جائے آپ کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ پانچ منٹ پہلے میں کہا تھا آپ کو دس منٹ پہلے کا نہیں پتا پانچ منٹ پہلے کا نہیں پتا یہ بھی کالا جادو کا سائن ہوتا ہے چیزیں بھولنا ضرور سے زیادہ چیزیں بھولنا اور آپ کی پرفارمنٹس ڈاؤن جائے بہت زیادہ اور آپ بیٹھے بیٹھے چھڑے ہو جائیں لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں اور آپ کا دل ہی نہ کریں لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کریں آپ کا اور آپ کو جائے وہ بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے اور آپ کو خواب میں بھی پخانا آئے زورت سے زیادہ یہ سارے سائنز ہیں لیکن ان سارے سائنز کا کمبائن ہونا ضروری ہے ضروری نہیں ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں مجھے اتنے خواب آتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ مجھ میں کالا جادو اصل بات ہے ضعیف الاعتقادی اسپیشلی خواتین میں معذرت کے ساتھ مت یہ سمجھیں کہ آپ میں کالا جادو اور آپ کو نظریں بد ہوگی کیونکہ اللہ سے اس نے ظن رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے اور اللہ تعالی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالی نہیں ایسے ہونے نہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنہ ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ رکھیں تو کر دیتا ہوں لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک ہوئے جو رکھیں نہیں کرا جو اللہ پہ بہت اعتقاد کرتا ہے رکھیں نہیں تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتا ہوں لیکن آپ میرے لئے دعا فرمائیے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں وہ نہ ہو یعنی اس عورت میں اتنی حیاء تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے فکر یہ تھی کہ میں برہنہ ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت اس کے لئے دعا کی اس کو پھر بھی پڑھتے تھے دورے لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو ضعیف الاحتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں شیخ صالح المنجد کا فتوہ ہے سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں 90% کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے جادو نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں جادو ہو گیا وہم وہم ہو جاتا ہے تو وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظر بد لگ گیا اور مجھ میں کالا جادو ہو گیا ہے اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیص کو زیادہ انرجی ملے گا بہت زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے میں نے ایک خواب کیا دکھایا مجھ سے ڈرنے لگ گیا ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمز ہو رہا ہے ہے نہ یہ آئے اس لئے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بس حضور میں رہیں اپنی حفاظت کریں اپنی ذہنی نشو نما کریں اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں ان اوثنٹک نہیں اچھے راکی کے پاس جائیں اس سے ڈسکس کرے جاتے ہیں اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہی یہ سائن ہے اور پھر وہ سورہ فاتحہ آپ پہ پڑھتا ہے اور آپ کامپنے لگ جائیں آپ کی حالت غیر ہو جائیں آپ ہلنے لگ جائیں تو پھر ہے کہ آپ کے جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا لیکن ادر وائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہو ٹھیک ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں بھروسر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو اپنے قیم کے پاس ایک شخص آیا بڑی خوبصورت بات ہے یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی اس نے کہا کہ میں عوض باللہ بھی پڑھتا ہوں میں عذکار بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی شیطان حوی کرتا ہے پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے تو میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا کیا کرے گا شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں ایک پہلوان کو دے دوں وہ کیا کرے گا تم سوچ سکتے ہو اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو حلاق کر دے کہتے ہیں یہی معاملہ ہے عذکار تلوار کی طرح ہے لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح اب اگر تو عذکار کر رہے لیکن تجھے یقین کوئی نہیں ہے تو بس پڑھی جا رہا ہے سو بار پڑھ رہا ہے دو سو بار پڑھ رہا ہے تو بیس بیس پارے بھی پڑھ رہا ہے دن میں لیکن تیرا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر تیرا یقین پختہ ہے اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ عوض بلہ پڑھوں گا واقعی اللہ کی پناہ میں آؤں گا تو پھر تُو دیکھ کہ تُو وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں ہو تلوار